ہلو فرنٹس ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کافی اچھا کافی بہتر پلان ہے یہ آپ جو پلان دیکھ رہے ہیں کافی سندر اور کافی کم جگہ میں بنا ہوا پلان ہے یہ پلان ہمارے کلائنٹ ہے مسٹر موبین بھائی اسراحہ سے یہ دربانگا ڈسٹرک میں ایک گاؤں ہیں یہ وہاں کا پلان ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے اس طرف سے پلین ڈیزائن اس لئے کہ ادھر پروپرٹی ہے اور پوری زمین کور ہے تو ضرورت نہیں ہے اور آگے میں بالکنی کا کافی خوبصور ڈیزائن ہے ٹوٹل چیز ہے سامنے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ ہے اور یہاں سیکنڈری ڈور ہے سیری گھر میں ڈیزائن ہے ٹوٹل چیز ہیں اور کیسے ہے کیا ہے ٹوٹل چیز ہم آپ کو بتائیں گے چلیے پلان کی طرف بٹھتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور آپ کے لئے اگر پلان بنوانا ہے تو دیئے گے نمبر پر ضرور کانٹیک کیجئے جو ڈسکرپشن میں بھی نمبر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے چلیے اس کا ہم فوٹو فورم ڈیو دیکھتے ہیں گھر دیکھئے گھر کتنا سندر گھر ہے یہ دیکھنے میں ہی ساف سمجھ میں آ رہا ہے یہ کورنر فیسنگ یعنی اس طرف بھی روڈ ہے اس طرف بھی روڈ ہے دونوں طرف روڈ ہے اس گھر میں تو یہاں سے بھی بہت اچھا ویزول نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی کافی اچھا ویزول ہے یہ سیکنڈری ڈور ہے اگر یہاں پہ وینڈو انڈو کھولنا چاہے تو کھول سکتے ہیں یہ سیری گھر کا پورا پیٹن ہے یہ برک کا بنا ہوا ڈی ڈیرنج کا کٹنگ کر کر گئے آپ کو کانج ڈالنا ہے تو یہاں پر ٹوٹل چیزیں ہیں ہم آپ کو اور اس کا ایک اینگل اور دیکھا تو یہاں پر ہم نے اندیم جو فلوڈ ہے ان کا تو آپ ایک بیٹھک کے لیے جگہ بنا دی ہے یہ بیٹھک کی جگہ ہے اور سامنے میں پورا کھلا آنگن ہوگا یہ سیری گھر سے آنے کرا ہے واللائٹ کا use ہے ٹوٹل چیز ہے ٹھیک یہ دیکھئے بالکنی ہے یہاں پر دونوں فیس میں ایک فیسنگ دیکھ رہا ہے کافی کلیر دیکھ رہا ہے یہ آپ کو ٹوٹل فیسنگ ہے گھر کا جو گراؤنڈ فلوڈ ہے وہ پارکنگ ہے نیچے میں یہاں پر اسٹیپ سے نیچے اتڑنا ہے یہاں سے سیری سیدھے چڑھتی ہوئی آپ کو فرسٹ فلوڈ پر جائے گی ایک باتھروم یہ ہے اور اندر میں ایک بیڈروم ہے اور یہاں پر آپ کا ایک شوپ ہے جیسے آپ فرسٹ فلوڈ پر آئیے گا سیری کے تو یہاں پر آپ کو کچن ہے لیونگ ہال ہے آپ کا باتھروم ہے کومن ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک بیڈروم یہ ہے چیز اس کا ٹوری پلان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن تھریڑی پر پہلے چلتے ہیں تھریڑی پر جیسے چلتے ہیں تو سامنے میں یہ پلان آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کرنا ہے کیا ہے کہ دیکھ لیجئے صاف آپ کو یہ جو کنسٹرکشن کیا گیا ہے نہیں کچھ نکالنا ہے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ روڈ ہے اگر سات فٹ پر روڈ سے نکلیا ہے تو ٹرچ ہو جائے گا ٹھیک ہے لنگ روڈ جو گاؤں میں ہوتا وہ روڈ ہے اور یہاں پر یہ بالکنی نکالنا ہے آپ کی دس فٹ سے جو چھت نکلتا ہے وہ تین فٹ سنگل نکالنا ہے اور پھر اس کو تھوڑا ڈاؤن کر کے ہم نے ڈیزائن کو دبایا تھا آپ اسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور یا برابری میں بھی رکھ کے ایک وال کا استعمال کر سکتے ہیں دونوں چیزیں نیچے میں ایک ساپ ہے کلیر ہے اس کے بعد ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں دیکھیں یہاں پر جو ہے اگر آپ کو یہ چین والا ڈور ہے چین والا ڈور لگانے سے کیا ہے یہ سلائڈنگ کر کے آرام سے ڈور اندر باہر چلا جائے گا اور اس کا جو فرسٹ فٹ پر جو ہے یہ ساتھ فٹ پر بنا ہوا لنٹل ہے ساتھ فٹ پر بیچ میں ونڈو ہے یہ آپ کا بالکنی میں آنے کا راستہ ہے یہ گھر دیکھیں میلی اس گھر کو ڈیزائن کیا ہے کارنر فیسنگ سے ایک روڈی دھر جا رہا ہے ایک روڈی دھر ج دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی آپ کو نکانلا نہیں ہے کسی بھی طرح کا چھت جھا یہاں پر سیدھ ہے اس میں بھی بالکنی یعنی یہ جو چھت ڈھلائے گا تو یہاں پر بھی سیدھ ہے آپ کا یہ چھت بالکنی ویزول میں نکلے گا کچھن چھوڑ کے جو ایریا بنے گا وہ بالکنی کے لیے نکلے گا کلیر ہے چیزیں چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد آتے ہیں سیری گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے سیری گھر کو ڈیزائن کا سینس کیا ہے کہ آپ کو نیچے والے حصے سے یعنی اس حصے سے اس کو تین فٹ کلیر رکھنا ہے تین فٹ کے بعد اس کو سینٹر بنا کے سیری کا سینٹر بنا کے اس کو دو بھاگ میں باتنا یعنی پانچ یہاں پر پندرے انچ ٹوٹل بنایا گیا ہے ٹھیک ہے ایک فٹ تین انچ ہے سینٹر سے اور یہ نکالا ہوا جو ایریا ہے وہ پانچ انچ کا ہے اور یہاں پر پلاسٹر ڈیزائن ہے یہ جو ہے اس کے اوپر میں پلائے ایٹ کی چنائی ہے ٹوٹل ایٹ سید ہے آپ کو یہاں پر جا کے مل جائے گا چھت ج ایٹ کی چنائی ہے اس پر پلاسٹر ہے یہاں پر یہ پلاسٹر کا ڈیزائن کیا گا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹر کا ڈیزائن ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی جب پاٹ کلائن کام کریں گے تو ان کے لیے ہمیں سا ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو ان کو وارٹ سپ پہ جاتی رہے گی کیسے ہے اس میں کیا ڈیٹیل آ رہا ہے کنسٹرکشن کرانے میں کسی طرح کی سمسیہ ہوگی تو ان کے سپریٹ ویڈیو سب بھی وارٹ سپ پہ جات تھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہائیلائٹڈ چیزیں تھیں کافی کلیر ہے اور کافی اچھا ویزوال ہے دیکھنے میں کافی سندر دیکھ رہا ہے اگر اسے آپ کنسٹرکشن اچھے دیکھ رہے ہیں تو نیچے کا ہم نے بتا دیا کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو دوبارہ ڈال نہیں سکتے ہوں جاننے ایشو ہوتا ہے تو یہاں پر ایک اسٹیپ ہوتا رہا گیا ہے اسٹیپ قدر آپ یہاں چڑھنا اس قدر آپ کو یہ وارٹ روم میں آ جانا چیزیں کافی کل مارکنگ کیا ہوا یہ سٹیپ مارکنگ ہے یہ بائیس فٹ تین انچہ تائیس فٹ چھے انچہ اٹھائیس فٹ نو انچہ اور اکیس فٹ آٹھ انچہ کلیر ہے یہاں پر فرسٹ فلوڈ دیکھ لیجے پارکنگ گیسٹ روم اور یہ سائج کے ساتھ ہے یہاں پر اوپر بھی آتے ہیں تو سیدھے آپ آ کے فرسٹ فلوڈ پر لیونگ ہال ہے سارے دس کا چھوٹا سا یہی سے بالگنی نکلے گی یہاں سے بالگنی کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور یہ کچن ہے یہ بیڈروم ہے یہاں اوپر دو بیڈروم ہے کلیر ہے اچھا پلان ہے اسی طرح اگر آپ پلان بنوانا ہے تو ضرور کانٹیکٹ کیجئے گھر زندگی میں ایک دفعہ بنتا ہے گھر روز بننے کی چیز ہے نہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈینکیو دھنیواد